سو ہیلو گائیز بلکم بیک ویڈی چپس کے ولوگ اور کل لوگوں نے کیا سوچا کہ کل ہم نے ولوگ ڈالا ہے آج ہم ویڈیو نہیں ڈالیں گے لیکن ہم بھی بیٹی کتی چیزیں ہم پھر سے آگئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹیٹ کرنے سو گائی جب فرسٹ بیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آمیر بائی کی سائٹ سے آپ کو بتاؤ گا آمیر بائی کا یوٹیوب چینل ڈلیٹ ہو گیا تھا جس سے کافی لوگ بور رہے تھے کہ آمیر بائی نے یا پھر یہ اپنا چینل خود ڈلیٹ کیا ہے یا پھر کسی بند نے ہیک کر کے ڈلیٹ کیا ہے سو گائی جب فائنلی آج آمیر بائی نے بتایا کہ میرا چینل کسی بند نے ہیک کیا ہے ہیک کرنے کے بعد پھر میرا اس نے چینل ڈلیٹ کیا ہے اور آمیر بائی نے یہ بھی بتایا کہ میرے کو پتا کہ میرا چینل کس نے ہیک کر کے ڈلیٹ کیا ہے آمیر بھائی نے بتایا کہ میں اس بندے کو کچھ بولنے نہیں والا جس نے بھی میرا چینل ڈلیٹ کیا ہے کیونکہ گائز اوپر والا دیکھ رہا ہے وہ خود اسے حساب کتاب لے گا تو سب سے پہلے آپ چھوٹی سی کلپی دیکھ لو آمیر بھائی نے یہ بھی بتایا کہ میں اپنی ڈی سی ونتی کو سیل کرنے والا ہوں کیونکہ آمیر بھائی نے بتایا کہ میرا یوٹیوب چینل رہا ہے ہمیں ڈی سی ونٹی گاڑی کو نہیں رکھ سکتا آمیر بھائی نے بتایا میں ڈی سی ونٹی کو بیچنے والا ہوں اور ڈی سی ونٹی کا انہیں پرائس رکھا انیس لاکھ روپیا آمیر بھائی نے بتایا کہ کبھی بندہ لینا چاہتا تو وہ میرے کو ڈی ایم کرے ہیں اگر جب کہ کوئی بندہ لینا چاہتا تو آمیر بھائی کو ڈی ایم ضرور کرنا ہم اجر پاتہ کہ میں اس گاڑی کو بیچنے کے بعد میں کالج میں Flip لے نا تاکہ ہم دونوں بھی آگے بڑھیں گے ہم بتا دے کیونکہ فام کی جو لاشتر ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آمیر بھائی دو تری کو فارم بھر لیں لیکن تو پانچ تری کو کالوج میں ادمیشن مل جائے امیر بھائی کو ادمیشن فیس جو ہے کالوج کی وہ پچانمے سور پی ہے اور آر ار فی دو سور پی ہے اور پاسپورٹ سائز خوٹو چار لے کے جانا باہر اور دکان میں اور دکان ملے کو دینا اور اس کو بولا کہ میرے بے شرم ادھر میں آپ ڈیٹے دے رہو یہ اپنی کالوج کی بتا رہا ہے کہ اتنی فیس لگتی ہے اتنی فیس لگتی ہے امیر بھائی ایڈمیشن لے رہے رہے نا کالوج میں تر کو بتا نہیں ہے گیا تو بتاؤں گا نہیں ان کو پچانمے سور پی ہے ایڈمیشن فیزا سو گائز ایڈ اپ ڈیٹ آ رہی ہے جانو سٹانڈ کی سائٹ جانو سٹانڈ رہے نا راجہ ڈیسی کے چینل پر موٹ کرتے ہیں وہاں بے یہ کہا جلدی سے جلدی راجہ ڈیسی کے سبسکرائب کرو اور وہ سب سے بہلے چھوٹی کلپ بھی دیکھ لیو سو گائز میرے بھائی راجہ ڈیسی کے چینل کا لنک آ رہا ہے سوپر بھائی ٹینار تو بھائی جلدی سے جا کے سبسکرائب کرو صرف 30,000 سبسکرائب رہا گیا بھائی کال تاک بھائی اس کے نو لاکھ سبسکرائب کمپلیٹ ہو جانے جائے کے بعد بولتے ہیں کہ یہ کس کی بھائی کیا پنکی موگے والی اور وہ ہمیر بھائی کی بھائی کا کافی زیادہ مزاق اڑاتے ہیں سب سے پہلے اب چھوٹی سی کلپ بھی دیکھ لو ہمیر بھائی کی بھائی کا مزاق اڑاتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ کس کی بھائی کیا پنکی موگے والی پنکی موگے والی ان کی بھائی کا نام رکھ دیا انہوں نے صاحب میں تو اس بارے میں تیرا کہنا میں تو یہی کہنا میں تو وہاں پر تھا کور وہاں پر ماں مانی کٹرین سین و لاک تنکس لوگ دا بیگ ڈیل یہ جو چار پانچ مندے تھے اور یہ بہت زیادہ ملوے تکڑے سے وہاں پر کھڑے ہوکے پنکی موگے والی پنکی موگی والی ماں پر کہتے بہت تکڑے ترکی سے حاسر تھے جیسے راہ ونستہ ہاہاہاہاہاہ شاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہ آسgicر کے جاننو سنٹر کی نافعین وہاں وہاںām سے ہواہماروگ راگ رہے تھے آل این بلوک سا لین لکس کے ملزے وہاں پر آل این بلوک سا لینے آل این لکس کے اچھے ہواہماروگ رہے تھے آس سے کر کے ایک ویڈیو پنا رہے تھے لیکن دان بھی نگار تھے سونچ ان سل سے کنا ہوں ک канал آل این لکس آل این لکس آل این لکس رائے سب سے پہلے آپ چھوٹ ہی کلپ بھی دیکھ لو branں جانو سانیٹریا اور وہاں بھی ڈیل کرتے ہو میری نا گاڑی کیا جلس لوگ نا کوپی کر رہے اور وہاں پہ بیڈیل کہتے ہیں کون کوپی کر رہے اور وہاں پہ جانونان کہتے ہیں میری کلرگی جو گاڑی ہے بہت سے بندوں نے کرا دیا اور وہاں پہ گاڑی کو نام بتاؤں گا رکھا ہے لوسی سب سے پہلے آپ چھوٹا چی کلپ بھی دیکھ لو اس بار میں آپ کا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو بیچی بات جا فون کے دند نکال کیا گیا جاتا بے شرم سو گائز نیکسٹ بٹ آر یہ وہاں رہیے راجہ ارمیز ولاگ اور سیٹھی ایکسپریس کی سائٹ سے ہم بتاتے ہیں راجہ ارمیز ولاگ اور سیٹھی ایکسپریس کے بیچ میں کافی تگڑی والی کونٹروورسی ہو چکی ہے اور گائز وہ ایک دوسرے کو انسٹرگرام پہ پوک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گندے دوسرے کو گائز گندے تک سے پوک کرتے ہوتے تھے پہلے پہلے اور وہاں پہ کہتے ہیں ہم دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بھائی ہم اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ پوک کر دیا یوں کہ جو سیونڈڈر نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ میں بیرات کولی کو پوک کر رہا ہوں اور بتنے کس کس کو پوک کر رہا ہوں یوں کہ لیٹر نے بتایا کہ ابھی تک لوگ بتانے کلپیں اٹھاو ٹاکے پوری کر دیں گے ہمارے چینل کی سائٹ سے ہم نے ایک اور جیت لیا اور گائز ہم نے جیتا ایک ایکشن کیمرہ یہ آپ کو سامنے سکرین پر دکھ رہا ہوگا اگر کوئی بندہ دکھنا چاہتا کہ ہم نے کون سا کیمرہ جیتا ہے تو آپ کو پینٹ کمنٹ میں لنک دکھ رہی ہوگی تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ اپنے کمینٹ کو واپس لے کے آ جاؤں گا انہوں نے کہا 49 منٹ کے اندر 100 کے کمینٹ کمپلیٹ کرتی ہے اور ان کی چینل کی طرح سے ایک ویڈا ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں ایسٹ لینے کا سوچ رہا ہوں سب سے پہلے آپ چھوٹے کلیپ آ رہی ہوگی دیکھ لو کریسن پوست ڈالی ہے کرما کے ساتھ ایک لاکھ کومنٹ ہو جائیں گے نا اس پر میں کرما واپس لے کر گیا جنگا نا سو سون جوشی بلک کی سائٹ سے ملیں یہ آپ کو سامنے سکرین شاٹ دیکھ رہا ہوگا بے شرم سکرین پر دیکھ رہا ہوگا اور وے ٹریقر انسان سے بھی ملیں اور فکرا انسان سے بھی ملیں یہ آپ کو سامنے سکرین شاٹ دیکھ رہا ہوگا وہ کہاں دیکھ رہا ہے جھوٹ کے بول رہا ہے بے شرم گھر میں جا کے دیکھنا اگر آپ ویڈیو دیکھتے تو یہاں تک پہنچی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولنا اور یہ آپ کو سامنے انسٹاگرام اکانٹ دکھ رہے ہوں گا ڈسکریپچن باکس میں لنک بھی پڑی ہوئی ہے تو فالو کرنا بلکل مت بولنا واقعی آپ یہ کمنٹ کر کے ضرور بتانے کہ آپ کس کی فین ہو سوید سام بتاتے ہم اوہ کمیش تنگنی ہوگی ادھر بے شرم میں ویڈیو پناہ رہا ہوں اس نے کمیش وہ اوپر فینگ دیا ہے سوید سام بتاتے ہم آمیر بیڈ کے کٹر والے بھینے اور ہم آمیر بیڈ کو دل سے پیار کتے ہیں اور گائی جرہاں مجھدے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے انہیں پامپ ہوندے دول چک کار چک کار دی پامپ ہوندے دول چک کار چک کار سو انہیں البتہ کلیے یہ ہے 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 سا جے بہرت لدو